اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں بکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کرونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر نے مزید ایک سو تین زندگیوں کے چراغ گل کر دی اے غدشتہ چوبیت گھنٹوں کے دوران مزید تین ہزار نو سو ترے پن نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے اموات کی تعداد پندرہ ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے انتخابات میں بدونوانی اور پیسے کے استعمال کو روکیں گے وزیر آزم عمران خان نے انتخابی صلاحات پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرنے کا حکم دے دیا روس بھارت کو اکوانستان میں قیام امن کے لیے مذبت کردار ادا کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں روس خطے کا انتہائی اہم ملک ہے پاکستان کے اس سے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے ملک بھر میں پہلی تا آٹھوی تک کی جماعتوں کو 28 اپریل تک بن رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا نوی جماعت سے باروی جماعت تک 29 اپریل سے کھل جائیں گی گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.gwinish.com کرونا وائرس سے 103 افراد جان بہاق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 14924 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,96,184 ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,953 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 2,35,579 سن میں 2,66,926 خیبر پختونخواہ میں 93,033 ولوچستان میں 19,855 گلگت بلتستان میں 5,061 اسلام آباد میں 62,211 جبکہ آزاد کشمیر میں 13,529 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,04,93,362 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,665 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 6,18,158 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,645 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 103 افراد جا بہا کوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 14,924 ہو گئی پنجاب میں 6,675 سن میں 4,510 خیبر پختونخواہ میں 2,479 اسلام آباد میں 5,84 بلوچستان میں 2,11 گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 372 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابی صلاحات پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا جائے ہماری کوشش ہے کہ سینٹ میں زیر التوا قانون سادی جلد از جلد مکمل کی جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آدم عمران خان سے سینٹر علی زفر نے ملاقات کی جس میں مختلف قانونی امور اور انتخابی اسنحات پر تبادہ خیال کیا گیا عمران خان نے کہا کہ انتخابی اسنحات پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا جائے انتخابات میں بدودوانی اور پیسے کے استعمال کو روکیں گے سینٹ میں حکومت تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلے گی ہماری کوشش ہے کہ سینٹ میں زیر التوا قانون سازی جلد جلد مکمل کی جائے علاوہ از انتخابی اسنحات اور جوڈیشل ریفارمز پر قانون سازی کے لئے سپیکر قومی اسیملی اسد قیسر سے وفاقی وزیر فواز روڈی نے اہم ملاقات کی جس میں انتخابی اسنحات اور جوڈیشل ریفارمز پر تبادہ خیال کیا گیا اور قانون سازی کے عمل میں اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت پر باتشیت کی گئی سپیکر قومی اسیملی اسد قیسر نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی اسنحات اور جوڈیشل ریفارمز میں تجاویز دینی کی ضرورت ہے قانون سازی کے عمل میں اپوزیشن جماعتوں کی تجاویز اہمیت کی حامل ہیں ملکی مسائل پر اہوان میں مفصل بحث کی ضرورت ہے اپوزیشن جماعتوں کو قومی اہمیت کے حامل معاملات پر مفصل بحث کا موقع فراہم کیا جائے گا فواز چودی نے سپیکر قومی اسیملی کی پارلیمانی سطح پر قانون سازی کے عمل کو تیز کرنے کی کوششوں کو سرحتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کو قانون سازی اور انتخابی اسنحات کے عمل میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ملک میں قومی اہمیت کے حامل معاملات کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرنا حکومت اور اپوزیشن کی مشترخصے میداری ہے وزیر خارجہ شام عمود قریشی کا کہنا ہے کہ روس خطے کا انتہائی اہم ملک ہے پاکستان کے اس سے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے روس کے وزیر خارجہ نو سال بعد پاکستان آئیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ شام عمود قریشی نے اپنے روسی ہم منصف سرگیل ایروف کے دورہ پاکستان سے مطالق ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے دو طرفہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ خطے میں تاب ان کا ارادہ رکھتے ہیں نورت ساؤت گیس پائپ لائن منصوبے کو ہم دونوں آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہمارے ہاں جب آٹھے کا بہران پیدا ہوا تو روس نے ہمیں بربا گندم فراہم کی روسی وزیر خارجہ کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے فروغ کے حوالے سے بات چیت ہوگی شام عمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور روس مل کر اغوان امن امل میں کردار ادا کر رہے ہیں 18 مارچ کو ماسکوں میں ایک صحیح فریقی اجلاس ہوا جس میں پاکستان نے شرکت کی دو شمعے میں میری ایمبیسیڈر زمیر کابلوف کے ساتھ ملاقات ہوئی ایمبیسیڈر زمیر کابلوف کے ساتھ اغوان امن امل میں اُبھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا انہوں نے کہا کہ روسی وزیر خارجہ دلی سے ہو کر آ رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ روس کے دیری نتعلقات ہیں روس بھارت کو اغوانستان میں قیام امن کے لیے مصبت کردار ادا کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے کہ موسکو میں ایک ایکسپینڈڈ جو ہے ٹرائکا کی میٹنگ ہوئی 18 مارچ کو اور پاکستان نے اس میں حصہ لیا ابھی میں دو شامبے میں تھا دو شامبے میں جو ایمبیسیڈر زمیر کابلوف ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور اغوانستان کی جو سیچوئیشن ایوولف کر رہی ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا ہے وزیر خارجہ شامحمد قریشی نے مزید کہا کہ روسی وزیر خارجہ وزارت خارجہ میں وفوت کی سطح پر مذاکرات میں شریک ہوں گے روسی وزیر خارجہ کی وزیر عظم عمران خان سے ملاقات ہوگی روسی وزیر خارجہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے بھی ملاقات کریں گے وہ دو روز کا ان کا دھورہ ہے ان کا رات کا قیام بھی ہوگا وہ وزیر عظم پاکستان سے بھی ملیں گے وہ پاکستان کے جو دفتر خارجہ میں ڈیلیگیشن نیول ٹاکس بھی کریں گے اور وہ عامی چیف جنر باجوا سے بھی ملاقات کریں گے وفاقی حکومت کی جانب سے ملک کے کرونا سے متاثرہ ازلا میں پہلی سے آٹھویں تک کلاسز اٹھائیس اپریل اور نوی سے بارویں تک کلاسز اٹھارہ اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی حکومت نے ملک کے کرونا سے متاثرہ ازلا میں پہلی سے آٹھویں تک کلاسز اٹھائیس اپریل اور نوی سے بارویں تک کلاسز اٹھارہ اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا کرونا وبا کی تیسری لحظ کے باعث تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی صوبائی وزرائے تعلیم صحت شریک ہوئے اجلاس میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے اور ساتھ ہی امتحانات کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کرونا سے متاثرہ ازلا میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک کلاسیں اٹھائیس اپریل تک بند رہیں گی اٹھائیس اپریل کو دوبارہ اجلاس ہوگا جس میں اسکول کھولنے یا ایت تک بند رکھنے سے متعلق جائزہ لیں گے وزیر تعلیم نے کہا کہ نوی سے باہرمی تک کلاسز انیس اپریل سے کھول جائیں گی اور طلبہ سخ ایس اپیس کے ساتھ اسکول آئیں گے اور امتحانات کی تیاری کریں گے متاثرہ ازلا میں یونیورسٹیز بھی بند رہیں گی اور آن لائن کلاسیں جاری رہیں گی لیکن جو ازلا متاثر نہیں ہے وہاں جامعات کھولی رہیں گی شفقت محمود نے کہا کہ نوی سے باہرمی جماعت کے چالیس لاکھ طلبہ ہیں جن کے امتحانات مائی کے تیسرے ہفتے میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے مختلف صوبوں نے اپنے اپنے ٹائم ٹیبل بنا ہے کچھ امتحانات جون اور کچھ جولائی میں بھی ہوں گے اس لیے یونیورسٹیز سے داخلہ ٹیسٹ کی تاریخیں بڑھانے کا کہا ہے اے اور او لیول کے پچھانسی ہزار طلبہ ہیں جن کے امتحانات مکمل ایس او پیس کے ساتھ اپنے وقت پر مائی میں ہوں گے جس کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی مدید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد مدید خبریں گے